حضرت شمس الدین ترک نے پیرو مرشد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا تھا کہ حضور مجھ پر حقیقت مسئلہ فنا و بقا کی واضح کریں تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں زبانی طور پر اس کی سمجھ نہیں آئے گی بلکہ ایک وقت آئے گا کہ تم بظاہر خود ساری بات سمجھ جاؤ گی اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا اور یہ بات حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کے ذہن سے خارج ہو گئی بوقت وسال حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات اتفاقن آئی کہ میں نے پیرو مرشد سے مسئلہ فنا و بقا کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے چنانچہ اس وقت حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا وسال ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ کلیر شریف پہنچے جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو ملال ہوا کہ اپنے پیرو مرشد کی نماز جنازہ پڑھنے والا میں اکیلا شخص ہوں اسی دوران ایک گھوڑا سوار جس نے نکاب اوڑ رکھا تھا گھوڑا دڑھاتا ہوا آیا اور نماز جنازہ کی امامت کرنے کی درخواست کی آپ رحمت اللہ علیہ نے اجازت دے دی بعد ازا نماز جنازہ اس نکاب پوش گھوڑا سوار نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کو قبر مبارک میں اتارا حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی رسم و تدفین سے فارغ ہونے کے بعد وہ نکاب پوش گھوڑا سوار واپس روانہ ہونے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور عرض کیا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھائیں تاکہ جب لوگ مجھ سے سوال کریں کہ تمہارے پیرو مرشد کے نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی تو میں ان کو جواب دے سکوں حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کے بے حد اسرار پر نکاب پوش سوار نے جب اپنا نکاب اٹھایا تو اس وقت حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ حیران رہ گئے کیونکہ نکاب پوش سوار در حقیقت خود حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ تھے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شمس الدین تم نے ایک مرتبہ مجھ سے مسئلہ فناو بقا کی حقیقت دریافت کی تھی تو اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے جس کو دفنایا وہ فنا ہے اور جو تمہارے سامنے موجود ہے وہ بقا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم بظاہر یہ مسئلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے یہ فرما کر حضرت علی احمد صحابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ نقاب اڑھا اور جس سمت سے آئے تھے اس سمت دوبارہ روانہ ہو گئے